موسیقی سور سے دور سیرو کے پاس پلامو کلا پلامو کلا کو دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اپنے جہن اور کیمرہ میں تصویروں کو قید کرتے ہیں یہاں پر پرکرٹی کی خوبصورت وادیاں کا آنند ملتا ہے نمسکار دوستو میں سنجائے بھگت اگر ابھی تک ہمارا چینل کو سسکرائب نہیں کیے تو ہمارا چینل کو سسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن گھنٹی کو دوائیے جس سے ہمارا ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں پلامو کلا جھارکھنڈ ہی نہیں بلکہ دیش بیدیش سے لوگ یہاں پر آتے ہیں پلامو کلا ڈالٹین گنج سے 30 کلومیٹر کی دوری پر ہے اور بیتلا نیشنل پاک سے مہج 5 کلومیٹر کی دوری پر ہے آپ ویڈیو پر بنے رہیے پلامو کلا کا سمپور نتیحاس بتانے جا رہا ہوں یہ کلا پلامو کلا کے نام سے پرسید ہے یہاں پر دو کلا ہے ایک کلا کو پرانا کلا کہا جاتا ہے اور دوسرا کلا کو نایا کلا کہا جاتا ہے دونوں کلا کو سنیوک تروپ سے پلامو کلا کے نام سے جانا جاتا ہے جب یہ بیہار راج تھا تب یہ جلہ پلامو جلہ کے نام سے جانا جاتا تھا جھارکھن بننے کے بعد پلامو جلہ کو بیبھاجیت کر کے ایک لاتے ہر جلہ بنایا گیا پلامو کلا اسی جلہ کے انترگت آتا ہے چلیے دوستو پلامو کلا کے اتحاس پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور انگا ندی کے تٹ پر پورو سائٹ میں یہ کلا ہے اس کلا کو پرانا کلا کے نام سے جانا جاتا ہے اس کلا کے پلامو کے ساسک چیرو بنسی راجہ پرتاپ رائے نے اپنے ساسن کال میں نیرمان کر آیا تھا اس کلا کا نیرمان 1628 سے 1658 کے بیچ میں ہوا ہے اور دوسرا کلا جو پہاڑ پر استیت ہے اسے نیا کلا کے نام سے جانا جاتا ہے اس کلا کا نیرمان راجہ میدنی رائے کے دوارہ کر آیا گیا تھا اس کلا کا نیرمان 1660 میں کر آیا گیا ہے ابھی ہم لوگ پرانا کلا کے اوپر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بھگل میں ایک بھاون ہے پرانا کلا کے اوپر سے دیکھنے پر آس پاس کا دریسے کیسا دیکھتا ہے آپ کو چلیے دکھاتے ہیں یہاں پر ہم لوگ دیوال کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں دیوال بہت مضبوط اور کافی چوڑا ہے چلیے دوستو جانتے ہیں پلامو کلا کیسے بنا راجہ میدنی رائے کو یود کیسے کرنا پڑا پلامو کلا کے گھنے جنگل میں 970 پرکار کی پین پاودھا پایا جاتا ہے ان میں سے 149 پرکار کے جڑی بوٹی اور سدھیے پین پاودھا پایا جاتا ہے پلامو کلا ایٹ پتھر کا بنا ہوا ہے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر کئی دو منزلے اور تین منزلے بھاون بنا ہے لیکن یہاں ایٹ پتھل سے بنا ہے یہاں پر نہ کوئی چھڑ سیمیٹ کا پریوک کیا گیا ہے اہلے کے ایک ایسا انجینئر اور کلاکار تھے جو بینا چھڑ کے کئی منزلے بھاون اور اتنا بیسال محل بنا دیئے یہ کلا کافی پورانا ہے یہ کلا مغل سمراج سا جہاں کے سمیے میں یہ کلا کا نیرمان ہوا ہے پلامو کے چیرو ونز کا سنس تھاپک بھگوط رائی تھا اندرس اور نابے اس بھی میں بیہار کے مغل سویدار ماند سنگھ نے پلامو کلا پر آکرمن کیا اور کلا کو لٹ لیا اس میں سے چوان ہاتھی بھی سامل ہے لٹ کا سارا سمان لے کر وہ پٹنا بھیج دیا بھگوط رائی کے بعد اندرائی سبل رائی ساسک بنا اس کے بعد پلامو کلا کا ساسک پرطاپ رائی بنا پرطاپ رائی اتیانت سکتی سالی ساسک تھا ان کے ساسنکال میں کئی آکرمن ہوا پرطاپ رائی کے ساسنکال 1628 سے 1658 کے بیچ رہا اسی کے ساسنکال میں پرانا پلامو کلا کا نیرمان ہوا یہ جو کلا آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرانا کلا ہے 1632 میں عبدال خان نے پلامو کلا پر آکرمن کیا اور سالانہ کر 136000 تے کیا جو ہر سال راجہ پرطاپ رائی کو دینا تھا 1632 اور 43 اس بھی میں آکرمن ہوا بیہار کے مغل سویدار جبرجست خان نے سالانہ کر یعنی ٹیکس ایک کڑور دام تے کیا یہ مغل سمراج سا جہاں کے ساسنکال تھا اس کے بعد راجہ میدنی رائی پلامو کا ساسک بنا راجہ میدنی رائی راجہ بنتے ہی سویم کو ستانتھ گھوشت کر دیا اور مغلوں کو کر دینا بند کر دیا راجہ میدنی رائی انیک یود کیا اور انیک یود جیتے ہیں چھوٹا ناگپور کے ناگبنسی راجہ راگھونات سا سے یود کیا اور بجائے ہوئے وہاں سے انہوں نے ایک خوبصورت ناگپوری دوار کو جیت کر لیا وہ پتھر کا بنا ہوا بیشال سیلا تھا جب میدنی رائی نے ایک نایا کلہ کا نیرمان کر آیا جو پہاڑ پر بنا ہے اس پہاڑ پر ناگپوری دوار کو دروازہ کو وہاں پر لگایا تھا یہ دروازہ آج بھی بہت سندر ہے یہ دیکھنے یوگ ہے پلامو کلہ اپنے سمیہ میں ابھیدے اور بیشال مانا جاتا تھا اورنگ جیب جیسے ساسا کو جب راجہ میدنی رائی کے بیشے میں پتا چلا تب اسے بہت کرو دھایا اس نے پلامو کلہ پر آکرمن کرنے کے لیے داؤد خان کو بھیج دیا پانچ جون سولہ سو ساٹھ اسبی میں کونڈا اور کوٹھی کے کلہ پر داؤد خان نے ادھیکار کر لیا تین نومبر سولہ سو ساٹھ اسبی کو پلامو کلہ کی اور آکرمن کرنے کے لیے چل دیا پلامو کلہ کے راجہ کے منتری داؤد خان سے سندھی کرنے کا پرستاو رکھا داؤد خان نے یہ سندھیش موگل سمراج اورنگ جیب کے پاس بھیج دیا اورنگ جیب کا سندھیش آیا راجہ میدنی رائی کو اسلام دھرم سوکار کرنا پڑے گا اور پرستاو کا رکم دینا پڑے گا راجہ میدنی رائی نے اسلام دھرم سوکار کرنے سے انکار کر دیا راجہ میدنی رائی نے گھوسنا کیا جب تک پران رہے گا تب تک یود کروں گا اورنگا نادی کے تٹ پر جہاں آج میلا لگتا ہے وہاں پر یود ہونے لگا اور بہت ہی گھماسان یود ہوا دو دنوں تک یود چلتا رہا انت میں راجہ میدنی رائی کو پیچھے ہٹنا پڑا بیسال موگل سینک کے سامنے راجہ میدنی رائی کا سینک ٹھیک نہیں پائیں حالاکی راجہ میدنی رائی کے سینکوں نے بہت بہادری کے ساتھ یود کیا وے اصفل رہے راجہ میدنی رائی نیا قلعہ پر جا کر ڈٹے رہے قلعہ ابھید یہ مانا جاتا تھا مجبوت قلعہ کے قاران راجہ میدنی رائی کو بشواس تھا سینکوں نے چاروں طرف سے قلعہ کو گھیر لیا اور دو تین دنوں تک قلعہ پر ڈٹے رہے اب سینک محل کے موکھی دوار تک پہنچ گیا تب راجہ میدنی رائی نے محل کے گوبت اصطحان سے سورنگ سے ہو کر باہر چلا گیا راجہ میدنی رائی نے سرگوجہ میں جا کر سرن لیا ادھر داؤد خانے پلامو کلہ کو لٹ لیا اور پھوج دار کو پلامو کلہ میں نیوکت کر کے مارا سمان اپنے ساتھ لے گیا اس میں سے جو ناکپوری دوار تھا جو سیلا کا بھیانک فاتک تھا وہ اپنے ساتھ لیتے چلا گیا راجہ میدنی رائی سولہ سا چھیاسا ٹیسوی میں پلامو کلہ پر آیا اور سینکو کو مار بھگایا کھویا ہوا سمراجے کو واپس پایا راجہ میدنی رائی نے اجڑا ہوا راجے کو پھر سے بسایا راجہ میدنی رائی کریسی کو بہت پرساہیت کیا اور راجہ میدنی رائی نے بہت جلد ہی خوشحال اور سمرید راجے بنا دیا راجہ میدنی رائی بہت ہی نیائے پیریس آسک تھا آج بھی پلامو واسی راجہ میدنی رائی کو بہت ہی آدر سے آدھ کرتے ہیں اور راجہ میدنی رائی کے سمائے ایک کہاوت پرچلی تھا راجہ میدنی رائی کی نگریہ گھر گھر باجے مندھنیا یعنی راجہ میدنی رائی کے سمائے ہر گھر میں گائی تھا راجہ میدنی رائی اپنے پارجہ کو گائی بانٹا کرتے تھے آج ڈالٹن گنج شہر کو راجہ میدنی رائے کے نام سے میدنی نگر کے نام سے جانا جاتا ہے راجہ میدنی رائے کے میرتو کے بعد اس کے پوت رود رائے نے پلامو کلہ پر ساسن کیا سن 1722 اسبی میں رنجیت رائے کے ایک سمبندیت نے جائے کریشن نے راجہ رنجیت رائے کو ہرا کر اس کو مار ڈالا اور پلامو کلہ پر ادھیکار کر لیا تب پلامو کلہ پر باہری آکرمن بڑھ گیا پلامو کلہ کے راجہ جائے کریشن رائے اور لانکہ کے راجہ جینات سنگھ کے بیچ چتمہ میں دونوں کے بیچ یود ہوا اس یود میں جائے کریشن کے بھتیجہ جیتر جیت رائے نے نات سنگھ کا ساتھ دیا اور یود کو جیت لیا اور پلامو کلہ کا راجہ بن بیٹھا جائے کریشن کی پوتر نے اسٹھ انڈیا کمپنی سے آج گدھی دلانے کی یاچنا کیا اسٹھ انڈیا کمپنی ایسے موقع کے ہی تلاس میں تھا جائے کریشن کے پوتر کو گوپال رائے کو انہوں نے ساتھ دیا بھاری گولی بھاری اور توپ لے کر پلامو کلہ پر چڑھائی کر دیا گوپال رائے نے اسٹھ انڈیا کمپنی کے ساتھ انے راجاؤں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور پلامو کلہ پر آکرمن کر دیا 19 مارچ 1731 کو پلامو کلہ کو چاروں اور سے گھیر لیا اور پورانا کلہ کی ایک پتلی دیوار پر توپ لگا کر گولی باری کیا 20 مارچ کو دیوار ٹوٹ گیا اس کے بعد انہوں نے کلہ پر کبجہ کر لیا آخر کار آنگری جو نے سمپون کلہ پر کبجہ کر لیا اور چیتر جیت رائے کو راجہ بنا دیا اس پرکار دھیرے دھیرے پلامو کلہ آنگری جو کے ادھین چلا گیا چیرو ونس کا انتیم ساسک چڑھائی رائے تھا پلامو کلہ کے اوپر سے دیکھنے پر بہت خوبصورت دری سے دکھائی دیتا ہے ابھی دیکھئے ہم لوگ پلامو کلہ کے اوپری بھاگ پر ہیں دوسرا منجلہ پر ہیں اس سے نیچے کا دریسی آپ دیکھئے بہت بھیڑ ہے یہاں پر یہاں پر چھٹ پوجہ کے دوسرے دین یعنی پارن کے بیہانے سے دو دینوں تک یہاں پر ملا لگتا ہے یہاں پر بہت بھیڑ رہتا ہے پارن کے ہی دین سے یہاں پر ملا لگنا شروع ہو جاتا ہے اب ہم لوگ پلامو کلہ کے مکھے دوار کی اور جا رہے ہیں جہاں پر ناکپوری دوار ہے بہت خوبصورت ہے وہ دیکھنے یوگی ہے باہری دوار پر یہاں پر کچھ لکھا ہوا ہے یا سنسکریت میں لکھا ہوا ہے یا سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے کیا لکھا ہوا ہے دیکھئے کیا لکھا ہوا ہے آپ بھی دیکھ کر پڑھئے یہاں پر مٹھ مہان کہا جاتا ہے دیکھئے یہاں پر لوگ مٹھ مہان کو دیکھ رہے ہیں یہاں پر ابھی پانی بھرا ہوا ہے آپ دیکھئے کتنا خوبصورت آکریتی ڈیجائن بنا ہوا ہے بہت ترہ ترہ کا دریشی ہے دیکھنے یوگ ہے بہت خوبصورت نکاسی یہ ڈیجائن سبھی پتھر پر بنا ہوا ہے اب چلیے مکھیت دوار کی طرف یہ ناکپوری دوار ہے اپنے سمجھ کا ابھید مانا جانے والا یہ ناکپوری دوار دیکھنے یوگ ہے درسن یہ ہے یہاں پر ایک بشال پتھر کا دروازہ تھا سیلا تھا جس کو دعوت کھانے جیت کر اس پتھل کو اپنے ساتھ لیتے چلا گیا یہ دوار دیکھنے یوگ ہے درسن یہ ہے یہاں پر دیکھئے اٹ پتھر کا بنا ہوا یہ کلہ بہت ہی خوبصورت من محق ہے پلامو کلہ میں کئی ایسے کامرہ ہے جہاں پر دن پر بھی اندھیرہ رہتا ہے دکھائی نہیں دیتا ہے جسے اندھیری کوٹھری بھی کہا جاتا ہے پلامو کلہ میں کئی کنگاں ہیں پلامو کلہ جر جر اور کھنڈھر کے روپ میں آج بدل چکا ہے یہاں پر کئی لوگ اپنے جان کو جوکھی میں ڈار کر اس کلہ پر چڑھتے ہیں آپ اس ویڈیو کو مادھیم سے دیکھ سکتے ہیں یہ کلہ کھنڈھر کا روپ لے چکا ہے کئی جگہ پر کلہ دھوش چکا ہے لیکن لوگ جان کو جوکھی میں ڈال کر اس کلہ پر چڑھتے ہیں پلامو کلہ کی سب سے اونچی چوٹی پر ایک سیوہ ستھان ہے پلامو کلہ کے انتیم پڑھاؤ پر ایک کملدہ ہے یہ کملدہ دھل ایسا مانا جاتا ہے یہاں پر رانی اسنان کرتی ہے چلیے کملدہ دھل کو آپ کو نایدک سامنے سے دکھاتے ہیں یہاں پر واج سٹابر بنا ہوا ہے اس سٹابر پر چڑھ کے دکھاتے ہیں آپ کو کملدہ کا دریش کیسا دکھتا ہے چلیے دیکھتے ہیں اس پر ابھی ہم لوگ چڑھ چکے ہیں کملدہ کو اوپر کے دریش سے دیکھتے ہیں اوپر سے کس طرح دکھائی دیتا ہے اوپر سے دیکھنے پر ادھیک پیڑ پادھا ہے اس لیے کملدہ نہیں دکھائی دے رہا ہے آپ کو ساید ہلکا ہلکا دکھائی دے رہا ہوگا کملدہ پیڑ کے آگے ہے لیکن اسپسٹ روپ سے نہیں دکھائی دے رہا ہے پراکریتی کا خوبصورت آنند آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت پیڑ پادھا پراکریتی کھڑا بھڑا دکھائی دے رہا ہے ویڈیو پر بنے رہیے پلامو کیلا کا جو میلا ہے میلا کا بھی دریش سے دکھائیں گے کافی مجھا آئے گا در نیرنزن سر بہت اچھا لگ رہا ہے مجھا رہا ہے چلیئے دکھاتے ہیں آپ کو نگی سے اس میں کمل کا پھول ہے دیکھئے کھلا ہوا ہے آپ کو جوم کرک دکھا رہا ہے ابھی تو لگتا ہے کمل پھول جھل گیا ہے بہت کم دکھائی دے رہا ہے لیکن دور دور پر سفید اور ادھر بھی ہے یہ پورا کمل کے کاران یہ تلاب گندہ دیکھ رہا ہے لیکن کافی پویتر پانی ہے اس میں پورا جڑی بوٹی کانس ہے پانی میں اور ادھر واج ٹاور ہے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں دیکھئے یہ جورپوٹی کا بیج ہے یہاں پر آنیک دور لاب جڑی بوٹی پایا جاتا ہے دیکھئے یہ کچا پھل ہے جورپوٹی کا بیج ہے ایک پرکار کی جو پھڑا پھونسی ہوتا ہے اس کو یہ اٹھیک کرتا ہے یہاں پر آنیک دور لاب جڑی بوٹی پایا جاتا ہے یہاں پر کئی لوگ اس جڑی بوٹی کو چون رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں دیکھئے اس کے پتہ اس طرح کا ہوتا ہے آپ اس کو پہچان بھی سکتے ہیں دیکھئے یہاں پر کئی لوگ اس جڑی بوٹی کو چون رہے ہیں جو لوگ جانتے ہیں وہ اس کے بیج کو چون کر اکٹھا کر کے لے جاتے ہیں ساتھ میں پلامو کلا گھومتے ہیں اور بیج کو بھی اکٹھا کرتے ہیں دیکھئے مہلائیں کس پرکار سے اس کے نیچے جھڑے ہوئے بیج کو چون رہے ہیں پلامو کلا کے گھنے اور بیہر جنگلوں اور پرواتوں پر انیک پرکار کی دور لاب جڑی بوٹی بنس پتیاں پایا جاتا ہے جنہیں ساید ہمیں بھی جنکاری نہیں ہے دیکھئے یہ کس پرکار کا ایک پودھا ہے دیکھئے ایک سے ایک انیک طرح کے پین پودھا اور صدیے گون سے پریپورن دریکچ پایا جاتے ہیں کئی دور لاب بنس پتیاں پایا جاتے ہیں جو آج لپت ہونے کی کگار پر ہے ان کو سن رکشن کرنے کی ضرورت ہے یا دور لاب جڑی بوٹی دور لاب جنگل اور پہاڑ پرواتوں پر ملتا ہے اب ہم لوگ پہاڑ سے اتر کر اور آنگا ندی کی طرف جا رہے ہیں وہاں سے ہم لوگ اب میلا اسطحان پر چلیں گے میلا کا دریشے دکھائیں گے دیکھئے یہاں اورانگا ندی کا دریشے ہے آپ جہاں تک دیکھئے گا تہاں تک آدمین ہی آدمین دکھائی دے گا اورانگا ندی پر آدمینوں کا حجوم موڑ پڑا ہے یہاں پر لگ بھگ تین کلومیٹر کی دوری پر میلا لگا ہوا ہے اور پورے اورانگا ندی کے کنارے لوگوں کا حجوم پڑا ہے لوگ پکنک کے روپ میں ہاں پی رہے ہیں موج مستی کر رہے ہیں بالو کی ریتوں پر بیٹھے ہیں آنگ لے رہے ہیں مہلا پوروس بچے سبھی اس میلا کا بہت لوگ تٹھا رہے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ بہت انجوائی کر رہے ہیں اور بہت لوگ خوشی محسوس کر رہے ہیں چلیے دوستوں دکھاتے ہیں راجہ میدنی رائے کا مورتیز جو بنا ہے وہ گھوڑا پر سوار ہے یہاں پر کافی لوگ تصویر کھچانے کے لیے یہاں پر بھیو مڑ پڑا ہے لوگوں کو بہت بھیو ہے اس لیے آپ کو راجہ میدنی رائے کا مورتی اچھی طرح سنے دکھائی دے رہا ہے چلیے نجدی کھو کر دیکھتے ہیں پریافت کرتے ہیں راجہ میدنی رائے کو دکھانے کے لیے موسیقی 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 موسیقی